یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے جنگ دوستو سویڈین میں بقرائیت پر قرآن جلانے کے بعد سے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصہ تھا اور ہر طرف سویڈین کی عدالت کے اس فیصلے پر ناراضگی ظاہر کی جا رہی تھی جلوس نکالے جا رہے تھے جگہ جگہ نارباجی بھی ہو رہی تھی مغرب بھارت کے ایک مفتی نے بھی سویڈین میں قرآن جلائے جانے کے بعد اعلان کر دیا ہے سویڈین اور ڈینمارک کے خلاف مورچہ نکالنے کی بات کہی ہے سویڈین میں تو دو دفعہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور ڈینمارک میں ایک مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی تو ساری دنیا میں اس کے خلاف غم و غصہ ہے قرآن کی جنہوں نے بے حرمتی کی ہے وہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سویڈین اور ڈینمارک کو سبق سکھانا ضروری ہے مولانا کے ان شبدوں سے بھارت کے مسلمانوں کو کچھ کرنے کے لیے اقصایا جا رہا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کون ہے مفتی مقرر صاحب جن کا ویڈیو تیجی سے وارل ہو رہا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک شئر ضرور کر دیجئے گا 29 جون سال 2030 بقرائید کا دن تھا سویڈین کے ایک شاہی مسجد کے سامنے ایک شخص نے اسلامی دھار میں کتاب قرآن کو جلا دیا تھا حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو شخص نے قرآن جلایا اس نے سویڈین کے عدالت سے قرآن جلانے کی عزازت لی تھی جب یہ بات دنیا کے باقی دیشوں تک پہنچی تو قرآن کو جلائے جانے پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصہ امڑ آیا امارکہ اور روس سمیت سبھی دیشوں کے آلہ ادھکاریوں نے سویڈین کے عدالت کے اس فیصلے پر سوال کھڑے کیے اور کسی بھی دھرم کی پوٹر کتاب کو جلائے جانے کی قری نندہ بھی کی اس کے علاوہ سعودی عرب کے کئی مسلم دیشوں نے سیدھا سیدھا سویڈین پر حملہ بول دیا اور اس کے اس قدم کو غلط ٹھہرایا اتنا ہی نہیں ارگنائیجیشن آف اسلامک کنٹریز کے سبھی سرسیوں نے سویڈین کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا سویڈین میں قرآن جلانے والے شخص کا نام سلوان مومی کا ہے جو ایک عراقی شخص ہیں سال 2015 میں وہ عراق سے بھاگ کر گیر قانونی طریقے سے سویڈین آ گیا تھا سلوان کافی سالوں سے اسلام کے خلاف مومنٹ چلا رہا ہے سویڈین میں اس نے اس سے پہلے بھی اسی سال جنوری میں قرآن جلانے کی کوشش کی تھی مگر اس وقت پولس اور کوٹ نے اسے عزاجت نہیں دی تھی مگر جون میں ایسا کرنے کے بعد سلوان اب مصیبت میں پڑ گئے ہیں جس سویڈین کے عدالت نے سلوان کو قرآن جلانے کے عزاجت دی تھی اسی عدالت نے دنیا بھر سے علوچنا ملنے کے بعد سلوان مومکہ کے خلاف مقدمہ چلانے کا عدیش بھی دیا ہے سویڈین نے بھی قرآن جلانے کو لے کر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا اور اس ایکی نندہ کی گئی تھی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی جہاں دوستو سویڈین میں قرآن جلائے جانے کے بعد کئی دیشوں میں مسلمان سرکوں پر اتر آئے اور جمپ کر دروت پردرشن کیا گیا کئی دیشوں میں سویڈین کے سامان کا باہشکار کیا گیا اور سویڈین کے لوگوں کے ساتھ بورا برتاؤ بھی کیا گیا کئی دیشوں میں تو عراقی لوگوں کو بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا سویڈین کی سرکار نے قرآن جلائے جانے کو لے کر اپنے بیان بھی دیئے تھے اس پورے معاملے کو اسلامی فوبیا بتایا سویڈین کے عدھکار ایک ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا کہ یہ کسی بھی طرح سے سویڈین کی سرکار اور کسی بھی طرح کی گھٹنا کا سمرتن نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی یہ سویڈین کی سرکار کی سونچ میں شامل ہے انہوں نے آگے یہ کہا کہ سرکار اس طرح کے ایکٹ کا کھل کر ورود کرتی ہے اور ایسا آگے نہیں ہونا چاہیے دوستو آپ کو بتا دی کہ سویڈین میں قرآن جلانے کی گھٹنا کہ کس دن بعد ہی سوشل میڈیا پر ایسی خبر خوب وارل ہوئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ قویت اور قطر سے سویڈش لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے ان کے ساتھ برا برطاف کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں تھی جیسے کہ یہ فیک نیوز ٹویٹر پر وارل ہوئی تو قطر اور قویت نے سویڈین میں قرآن جلائے جانے کو لے کر اپنی ناراضگی جائر کی اور اسے بہت ہی دوخت بتایا لیکن قطر اور قویت سے سویڈش لوگوں کو نکالنے جانے والی خبر کونوں نے جھوٹا بتایا اور کہا کہ ہمارے دیس میں ایسی کوئی بھی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی دوستو آپ کو بتا دیں کہ صرف سویڈن ہی نہیں بلکہ ڈینمارک میں بھی قرآن جلانے کا معاملہ سامنے آیا تھا یہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سویڈن کی ہی طرح ڈینمارک میں بھی قرآن کو جلائے گیا تھا اسی سال رمضان کے مہینے میں یہ گھٹنا گھٹی جب ڈینمارک کے ایک اینٹی مسلم دکشن پنگ تھی سمو نے ترکی دوتاواز کے سامنے نہ صرف قرآن جلائے بلکہ ترکی کا جھنڈا بھی جلائے اور قرآن کے لیے برے شبدوں کا استعمال کیا ڈینمارک میں ہوئی اس گھٹنا سے مسلم دیشوں میں بہت آکروش پیدا ہو گیا ترکی دبائی خطر اور قویت جیسے دیشوں نے ڈینمارک میں قرآن جلائے جانے کا کڑا ورود کیا تھا اور ڈینمارک کی سرکار سے سخت سے سخت قدم اٹھانے کی اپیل کی تھی مگر جون میں سویڈن میں قرآن جلائے جانے کا ایک اور معاملہ سامنے آیا تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے صبر کا باندھ ہی ٹوٹ گیا جہاں دوستو یوروپ میں کئی دیشوں میں اسلام کے خلاف ورود پردرشن اور مسلمانوں کے ساتھ جال سازی ہو رہی ہے اٹلی میں بھی مسجدوں کی نگرانی رکھی جاری ہے اور پبلک پلیسز پر خلے میں نماز پڑھنے پر روک لگا دی گئی ہے یہی نہیں اٹلی کی پردھان منتری جورجیا میلونی نے صاف طور پر کہا ہے کہ نماز اور قرآن کو اٹلی بھانشہ میں ہی پڑھا جائے تاکہ اٹلی کی سرکار کو یہ پتا چل سکے کہ قرآن اور نماز میں مسلمان کہہ کیا رہے ہیں سعودی عرب اور ترکی جیسے دیشوں نے ان دیشوں کے خلاف اپنا ورود کرنا بھی شروع کر دیا ہے ناتو کی صدستہ کیلئے سویڈن ترکی کی ووٹ کا محتاج تھا مغرب قرآن جلائے جانے کے بعد ترکی نے سویڈن کا سمرتن کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے سویڈن اور ڈینمارک میں قرآن جلائے جانے کے بعد اب ہندوستان میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھنے لگے ہیں ہندوستان کے اسلامی سکولرز نے اس قدم کی قڑی نندہ کی ہے اور مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سویڈن اور ڈینمارک کو اس کا جواب دیں ڈاکٹر مفتی مقرر احمد نے اپنے سپیچ میں کہا کہ سویڈن اور ڈینمارک میں ہوئی قرآن جلانے کی گھٹنا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو دکھا دینا چاہیے کہ اسلام کی سچی طاقت کیا ہے اور کیسے اسلام ایک سچا مذہب ہے مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو قرآن کی اس بیزتی کا بدلہ لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو وہ جتنا جلاتے ہیں انہیں جالانے دو اللہ ہمارے ہیں اور وہ قرآن کی خود حفاظت کریں گے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور امن چین دنیا میں فیلائیں مفتی صاحب نے بھارت کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ بھارت ایک سیکولر دیش ہے اور یہاں ہر دھرم جاتی رنگ لینگ کے لوگ کا سممان ہوتا ہے اور انہیں عزت ملتی ہے بھارت کے سمبیدان میں وہ طاقت ہے جو ایک ساتھ کئی دھرموں کو کٹھا کرنے کا کام کرتی ہے سبھی لوگ یہاں آپس میں ملجل کر رہتے ہیں اور ایسے ہی ہمیں رہنا چاہیے کیونکہ اسلام میں برے خام کا بدلہ لینا نہیں سکھائے جاتا بلکہ صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرو جس نے برا کیا ہوگا وہ بھوکتے گا مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈینمارک یا سویرن جیسے دیش کے ساتھ بھی مسلم دیشوں کو اپنے تعلقات ختم کر دینے چاہیے اور کسی بھی طرح کا کوئی رشتان نہیں رکھنا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں سیدھے سیدھے معاملہ ہے اسلامی ملکوں کو اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ سڑکوں پر نارے بازی کرنا اور توڑ پور کرنا کسی بھی بات کا سولوشن نہیں ہے بلکہ جو قرآن کو یا اسلام کو برا بھلا کہے تو سبھی مسلمان اپنے دین کو اپنے ایمان کو اور بھی زیادہ پکا کر لو اور زیادہ سے زیادہ قرآن اور نماز پڑھو اور اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دو دوستو مفتی صاحب کی باتوں میں کہیں نہ کہیں جھلکتا ہے کہ اسلام کے خلاف مورچہ کھولنے والوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی دھرم کی قطاب کی عزت کرنی چاہیے دنیا میں کوئی بھی دھرم برا نہیں سکھاتا اور نہ ہی کسی دھرم میں دوسرے دھرم کے لوگوں کو برا کہنا سکھایا جاتا ہے دھرمی قطاب چاہے کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو اس کو جلانا جانا ٹھیک نہیں ہے دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں